مہترم ناظرین اکرام خیل میں کتاب نمبر تین حدیث نمبر نانوے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھ لیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اصد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ کل قیامت کے دن آپ کی شفارش کا مستحق کون ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرارہ مجھے یہ گمان ہے کہ یہ سوال تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا تم پہلے ہی انسان ہو یعنی تم نے بہت بہترین سوال پوچھا ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حدیث کے تم کتنے حریص ہو یعنی جانکاری تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے یہ پتا چلا جب کوئی اچھا سوال کرے تو ہم اور آپ یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے خوصلہ افضائی ہونی چاہیے لیکن ہوتا کیا اگر کسی شاگردی نے کسی استاذ سے پوچھ لیا سر یہ کیسا ہے ملی صاحب یہ بتا یہ کیسا ہے شیخ صاحب یہ کیسا ہے امام صاحب یہ کیسا ہے گسے میں آ جاتا ہے ارے پوستہ کیوں رہے کیوں پوستہ ہے اور زیادہ سوال پوچھیں گے تو کلاسی سے نکال دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ہمارے دماغ سے حوصلہ افضائی ڈیلیٹ ہے ہم کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہمت نہیں دلاتے ڈیلیٹ ہو گیا ہے کیا معلوم کہاں چلا گیا پتا نہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصد ان ناس بشفاعتی یوم القیام من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی اور نفسی انسانوں میں سب سے خوش نصیب میری شفارش کا وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے اور سچے نفس سے کہا ہے سچے دل سے جس نے بھی کہا ہے جو تہید والا ہے اس کو میری شفارش ضرور لگے گی تو ناظرین کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو چھپا کر رکھا ہے معلوم ہے وہ کونسی دعا ہے کس کے لئے شفارش کریں گے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 199 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِقُلْ اُمَّتِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ فَتَعَجَّلَ قُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اَخْتَبَاتُ دَعْوَةِ شَفَاعَةٌ لِي أُمَّتِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا اِشْرِقُ بِاللَّهِ شَيَعَةٌ کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دیتی ہے کہ وہ جو مانگ لیں اللہ اس کو قبول کریں گے تمام نبیوں نے دنیا ہی میں مانگ لی ہے لیکن نبیوں کے سردار ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر کے رکھا ہے اور قیامت کے دن انشاءاللہ میں شفارش کروں گا میری امت کا وہ آدمی جو شرک پر نہ مراہ ہو جو توحید پر مراہ ہو تو میں ضرور اس کے لیے شفارش کروں گا تو ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش توحید پر مرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش نصیب کر دے آمین ہم لوگوں کا خاتمہ توحید پکرے آمین ناظرین اکرام اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولے لائک کریں شیئر کریں کمنس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں رکیہ خاتون اور ان کی فیملی نے پورا تعوون کیا ہے سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں